ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جو مو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جو مو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو مو کشمیر میں سعودی عرب سے حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے حاجی خواتین و حضرات بھارتی سرکار کی جانب سے کیے جانے والی سفری سہولیات کے سلسلے میں شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور سعودی حکومت کے انتظامات پر بھی بہت خوش ہیں موسیقی اس سال حاجیوں کو چاہے سعودی عرب کے اندر تھے چاہے باہر سے تھے یہ پچاس لاکھ کے اندر اندر تھے اور ان پچاس لاکھ لوگوں کا ایریجمنٹ یہ بہت بڑا مشکل تھا تو کسی بھی کام کو پریکٹیکل اس جگہ پہ دیکھ کیا جا سکتا ہے قیاس آرائی مختلف انسانوں کے مختلف رائے ہو سکتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اندر ہول بہترین نظامات تھے اور مزید اور اس میں گنجائش ہے اور سعودی عرب ہمیں ایک فقر ہے اس بات کے لیے کہ وہ اس میں مہمان نوازی میں دنیا میں عبضل ہے اور وہ مزید کوشش کرے اس کو اور بھی بہترین سہال اور اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے امرنات یاترہ بھی بہت اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ چل رہی ہے یاتری جمع کشمیر کے بیشتر مقامات پر لگائے گئے کیمپس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یکم جولائی سے اب تک دو لاکھ تیس ہزار سے زائد یاتری امرنات کی ہولی شرائن کے درشن کر چکے ہیں ایک خصوصی رپورٹ میں آپ کو پنتھا چوک ٹرانزٹ کیمپ کا حال دکھاتے ہیں موسیقی لنگر میں صبح کا چائے اس کے بعد ناستہ دوبار کا کھانا پھر شام کی چائے پھر رات کا کھانا اور یہاں جو کمبل بلینکٹ ڈسٹریبوٹن کا وہ بھی کام ہوا رہے ہیں جو بھی کمبل بانٹے جاتے ہیں وہ سمیتھی دوبارہ بانٹے جاتے ہیں کتے لوگوں کا کھانا بانٹا ہے کھانا ابھی جو سنکھا چل رہی ہے ہمارے پاس روزانہ کی قریب تین ہزار کے آس پاس چل رہی ہے دن کی سنکھا ہوتی ہے قریب دو ہزار کے آس پاس ان کا کھانا جتے یاتری آتے رہتے ہیں ان کا کھانا چلتا رہتا ہے موسیقی اِدھر بہت اچھا بانڈارہ ہے بہت اچھے بیعوستہ ہے ہم نے آج بانڈارے میں بھی سے ہے وی بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھے گور میں نے بھی دیا ہے فیسلیٹی دیئے یہاں ٹینٹ بے رہنے کا یہ سویدہ ہے چائی صوبہ ناستہ دوپر کا کھانا کھانا بھی اتنا اچھا ہوتا ہے نا اور بعد میں شام کو رات کو بھی کھانا ملے گا چائی کی ویوستہ ہوگی دوپر کو بھی بہت اچھا فیلنگ ہے سال دو سال دیلے دیلے یہاں پہ سویدہ ہے بڑھتے جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے سویدہ اچھی ہوتے جا رہی ہے اس سے پہلے سویدہ ہے بہت خرابتی لیکن اب دیلے دیلے پرساسن نے بہت اچھے سویدہ کری ہے جس میں سب سے مہن سویدہ جو کری ہے وہ ٹرویلیٹ سویدہ باترم سویدہ میلہ کچھ سویدہ بگرہ بہت اچھے کری ہے جو کہ آج سے چار سال پانچ سال پہلے وہ سویدہ ہی نہیں تھی جمہو کشمیر انٹرپنیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے سری نگر میں دو روزہ سٹارٹ اپ سمٹ کا انعقاد کیا اس سمٹ کا مقصد نوجوان نسل میں انٹرپنیورشپ اور انویشن کے کلچر کو فروغ دینا تھا اس سمٹ میں مختلف کاروباری آئیریاز اور نیٹ ورکنگ کی افادیت کو جھاگر کیا گیا جمہو کشمیر کے شری نگر میں جے کے ایڈی آئی نے سٹارٹ اپ لیڈرشپ سمٹ 2030 کا اجن کیا اس کا ادیش یہ چھیتر میں سٹارٹ اپ اور نئے ادیمیوں کو بڑھاوا دینا ہے اس دوران ادیمیوں کو انویسٹرز کے ساتھ نیٹ ورک بنانے اور انبھاوی صلحہ کاروں سے سیکھنے کے لیے ایک منچ پردان کیا گیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے یوکھ کو جو ایگزسٹنگ انٹرپینور ہے جو ہمارا انجنیرنگ کالیج پال ٹیکنیک ڈگری کالیج کا سٹارٹ اپ ہے اس کو کیسے ہم گائٹ کریں گے تو یہ دو دن میں ہم اس کو جو لیگل اسپیکٹس ہیں اس کے وہ چکھائیں گے کیونکہ اس میں ٹیم انڈیا انویسٹ انڈیا کے لوگ آئے ہیں وہاں کے ایک ایسپورٹ آئے ہیں الفا سے آئے ہیں تھراؤٹ انڈیا جو ہیں لگ بگ پانچ آٹھ جو ایک ایسپورٹ ہیں وہ آئے ہیں ہمارے کمیشنر سیکٹری صاحب تھے انڈسٹریزن کامرس کے ایوکرم جید سنگھ صاحب وہ بھی تھے تو انہوں نے بھی آشواسن دلایا کہ جو ہم نے سٹارٹ اپ پالسی دینی ہے وہ دی جائے گی منٹرشپ گائیڈینس اور جگہ جگہ جس کو کہتے ہیں رہنمائی وہ کی جائے گی آج اپنے یہاں بہت سارے مارڈلز بھی دیکھیں تو مارڈلز دکھانے کا یہی گرز ہے کہ ہم کیسے اپنے دوسری جو ہمارے یوتھ ہیں چاہے میل ہیں فی میل ہیں ان کو کیسے ہم پروتساہت کریں ان کی حوصلہ بزائی اور ان کو ایک ایسپورجر کیسے دیں گے وہ کیا کرنا ہے پروٹو ٹائپ تو ہارے کے پاس ہے مارڈل تو ہارے کے پاس ہے آپ نے دیکھا یہ ایک مومن چھوٹا سا لڑکا ہے گاؤں سے ہے سرکاری سکول میں پڑھتا ہے اس نے بھی اپنی کوشش کی ہے اس کارکرم کے ادھیمیوں نے کافی سرہانہ کی اس طرح کے کارکرم سے انہیں آگے بڑھنے میں کافی مدد مل رہی ہے موسیقی سکیم سکھو رہے ہیں تو آئی تنگ جس گھوڈ موسیقی 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 میرا جو وینچر ہے ٹو تھو تھوزن سکھ سے شروع ہوا ہے ای ڈی آئی سے ہی شروعات ہوئی ہے جو اس وقت ای ڈی آئی ٹریننگ پروگرام پروائیڈ کراتے تھے تو اس ٹائم میں نے بھی ٹین ڈیز کا ٹریننگ پروگرام لیا ہے کومورشل فلوری کلچر پر اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا ساتھ ساتھ میں ارومیٹیک اڈ میڈیسنل تو اس کے بعد ہماری پریمری پروسسنگ وغیرہ تو ہم ابھی تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن اور فریش فلورس پلس کٹ فلورس یہ سب کرتے ہیں تو جو آج یہ سامچ یہاں پر ہے تو یہ ایک ایک پلیٹ فارم ہے انٹرپورنس کے لیے اور سٹارٹ اپس کے لیے ایک اچھا سا اچھا پلیٹ فارم ہے تاکہ انٹرپورنس اپنے آپ کو ان کو ایک پلیٹ فارم مل جائے اپنے آپ کو شوکیس کرنے کا اور اپنے پروڈکس کو شوکیس کرنے کا دوسرا جو نئے سٹارٹ اپس ہے ان کو ایک بوسٹ مل جائے گا جو لوگ دیکھیں گے کہ سٹارٹ اپس پہلے پہلے ہوئے ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک انکریجمنٹ مل جائے گی دوسرا یہاں پر جو آج یہ سامت ہے تو یہاں باہر باہر پورے انڈیا سے ایکسپرٹیز آئی ہوئے ہیں تو وہ یہاں پر سٹارٹ اپس کے بارے میں کچھ باری کیا جو ہے وہ سکھائیں گے ٹریننگز وغیرہ اور جو فنڈنگ وغیرہ پچھلی بار بھی ہوا تھا پچنگ سیشن سٹارٹ اپس کے لئے فنڈنگ سیشن وغیرہ تو وہ انویسٹرز بھی یہاں پر پارٹسپیٹ کریں گے تو ایک انٹرپورنرشپ کو ایک بوسٹ مل جائے گا یہاں پر ایکچلی میرا انشل سٹیج ہے میں ہوم بیکری بناتی ہوں جو بھی کمپلیٹی اورگینک ہوتی ہے یہاں سے جو ہم آئے ہیں یہاں پہ آج کا جو سمیت ہے یہاں پہ ہمیں بہت بوسٹ مل رہا ہے یہ سب چیزیں ہونی چاہے سٹارٹ اپ کے لئے گروہ کے لئے میں یہاں پہ آئی تو ماشاءاللہ سے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا یہاں کی سکیمز کا کنفرم ہو گیا جو کہ ہمارے بزنس کے لئے بہت زیادہ بیسٹ ہو رہتا ہے سٹارٹ میں سو دیکھ ایک بگنر جو ہے اس کو کنفرم ہو جاتا ہے سکیمز کے بارے میں آگے وہ کیا کرے وہ اپنے بزنس کو کیسے گروہ کر لے تو الحمدللہ ایڈی آئی کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا سو دیکھ اس سے ہمارے بزنس کا میرا جو بھی یہ ہے یہ آرگینک بیسٹ ہے تو میں اپنے ہوم پروڈیکٹس بناتی ہوں گھر پہ جس میں گرانولا بارز آتے ہیں پروٹین بارز آتے ہیں نان خطائیات ہیں جو کمپلیٹلی ہومیڈ پروڈیکٹس ہوتے ہیں اورگینک پروڈیکٹس ہوتے ہیں جس میں مخانے ہوتے ہیں جو سناکس ہوتے ہیں تو میں بناتی ہوں سناکس سالٹی سناکس جس میں دیسگی ہوتا ہے تو کمپلیٹلی وہ اورگینک تو میرا یہ ہے کہ اگر میں گھر پہ بناتی ہوں تو مجھے اتنا گروہ نہیں ملتا ہے تو یہاں آکے ہمیں سکیمز کے بارے میں کنفرم ہوتا ہے پلس اس سے ہمیں ایڈورٹائز ہوتی ہے پراموٹنگ ہوتی ہے کشمیر کا صدیو پرانا نمدہ کرافٹ پھر سے دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے سکیل انڈیا پروگرام کے تحت نمدہ کرافٹ کے مرتے ہنر کو پھر سے زندہ کر دیا ہے جمعہ کشمیر کے اڑائی ہزار ہنرمندوں کو اس آرٹ کے لیے ٹرین کیا گیا ہے موسیقی ہمیں حالے نمدہ آٹ کا جو ایک طرح سے ٹردیشنل آٹ تھا جمعہ کشمیر کا وہ ایک کھویا آٹ تھا اور اس کا پوٹنشل لوگ جانتے تھے لیکن اس کے لئے کاریگر نہیں تھے اور ہم وہاں کے ایک بہت انٹرپرائزنگ انٹرپنر شر میر جیر کے ساتھ مل کر اور ہمارے ہینڈی کرافٹ سیکٹر سکل کاؤنسل کے ساتھ ہم نے ایک دو ہزار دھائی سو دو تاؤزن فائیونڈرڈ لوگوں کے لیے ایک ٹریننگ اور سکل پروگرام ہم نے شروع کیا وہاں پہ اور ایک امید تھا کہ اس سے تھوڑا ایک سپارک اٹھے گا جنریٹ ہوگا اور اس کھوئے ہوئے آرٹ سے ایک وائبل سسٹینبل انڈسٹری پیدا ہوا ابھی فارق اتنا پڑا ہے کہ ہم جو یوتھ ہیں وہاں پہ لڑکیا ہے لڑکیا ہے بہت سارے ہیں ان کو ایک پلیٹ فورم مل رہا ہے وہ اپنا کام خود سے کر رہا ہے وہ ہے اس میں بینیفٹ اور آگے بھی ہوگا جب مطلب ابھی میں سکھا رہی ہوں میرے ساتھ ہے دس لڑکیا تو جب وہ سیکھیں گی تو وہ اپنے ساتھ اور دس لڑکیاں لڑکیوں کو رکھیں گے تب جہاں کہ یہ آہستہ آہستہ پھر سے سٹارٹ ہونے والا ہے آنے والے دو تین سال کے اندر اندر جو بائیسو جو نمبر ہے آج کاریگروں کا وہ جا کے قریب چھے سے سات ہزار نمبر پہنچے گا اور دری دری کر کے وہ نمبر بڑھتا جائے گا اور آنے والے ٹائم میں ہم امید ہے کہ یہ کرافٹ انڈیا سے ایک اچھی پوزیشن لے گا اور اس کا جو ٹرنوور ہے جس کے وجہ سے روزگار ملے گا نئے لڑکوں کو یہ آگے بڑھتا جائے گا جمہو کشمیر بارہ مولا کے علاقے میں لیفٹیننٹ گورنر منوت سنہا نے ایک سنما گھر کا افتتاق کیا اس موقع پر مقامی لوگوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یوں لگتا ہے کہ جمہو کشمیر میں بہاریں واپس آنے لگی ہیں جب ہم سنتے تھے پہلے اپنے باپ دادوں سے ان کے زمانے میں ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بارہ مولا میں ٹھیک رہے ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا ہم آرے بل پرمیسٹر شریف نریندر مہودی جی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے بعد جو یہاں پر ڈیولومنٹ ملنے کو مل رہی ہے ایسا اس سے پہلے نہیں تھا موسیقی 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 پہلی بار آج جو یہ ٹھیٹر اس کا آج اناغرشن ہوئی ہے ہماری شریح منو سینجی صاحب نے کی ہے اس کی ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تعمیر و ترقی میں ہمارا جمعہ کشمی ریوٹی کے بعد نمبر ون پہ آئے جائیں اور ایسے چیزیں ہمیں تب ملیں کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بارم اللہ میں ٹھیٹر ہیں ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا میرے والد صاحب کی بارہ اس نے بھی دیکھا ہوگا لیکن ہم نے نہیں دیکھا تھا اس چیز کو آج خیر مقدم کرتے ہیں کم سے کم ڈیولومنٹ تو ہوتا جا رہی ہے اگر یہاں پہ جس طرح اگر سیری نگر میں کھلایا جمعوں میں یا دہلی میں ٹھیٹر ہیں کم سے کم آج ڈسٹرک بارم اللہ میں بھی کھلا ہے اس کے لئے ہم بہت بہت شکر گزارے ہیں ہمارے شکر بہت بہت اس سے پہلے بھی یہاں پہ کہیں لوگوں کا روزگار تھا ہم نے سننے سننے میں آیا ہے کہ ہم نے خود نہیں دیکھا ہے جب سے یہ باندھوں میں بہت سارے ایسے جن کا روزگار یہاں پہ چاہے وہ بے روزگار ہو گئے آج پھر اس کی کڑی آگئے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہیں کہ یہاں پہ جن بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اور بھی ڈیولومنٹ ہو جائے گا ہی پروجیٹ کو اناغرشن کرنے والے ہمارے شریع مانو حسینہ جی ہم آنے بل پریمیسٹر شریع نریندر موڈی جی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے بعد جو یہاں پر ڈیولومنٹ ملنے کو مل رہی ہیں ایسا اس سے پہلے نہیں تھا اس لئے ہم اپنے پریمیسٹر آپ انڈیا کو دنیواد کرتے ہیں آج کئی ایجوکیسنل انفرسٹرکچر وارٹر سپلائی سکیم تتھا ملٹی پرپج سینے محال کے ادھگھاٹن کے اثر پر بارہ مولا کے ناغریکوں کے بیچ پہنچ کر مجھے اتینت پرسنتہ ہو رہی ہے دولیپورا وڈیرہ باد پنجولا اچبل دویا باد کی وارٹر سپلائی سکیم ان علاقوں کے ناغریکوں کے لئے ایک مہتپون ساماجی کارٹھیک جیون دیکھا ثابت ہوگی اور وہاں کے نوازیوں کے جیون اسطر کو بہتر بنانے میں مدد کرے گی دیکھنے میں یہ پریوجنائی چھوٹی لگ سکتی ہیں لیکن یہ جمہو کسمیر پرساسنتی پرتی بدھتا کو پوری طرح سے درساتا ہے اور اس بات کو بھی پردرسید کرتا ہے کہ وارتک وکاس میں تیجی آئی ہے اور کہ وارتک وکاس نہیں بلکہ سماویسی وکاس انکلوزیو گروہت پر دھی دھیان کندرت کیا گیا ہے جس سے ہر جلے کو ہر علاقے کو ہر ایک پریوار کو پروجیکٹ اور ویلپیر سکیمز کا لاد مل سکے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن